مزیراعظم عمران خان کا ایک روزات دورہ کراچی وہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے ٹرانسفارمیشن پلین اور شہر کے لیے پچاس سے زائد منصوبوں کا اعلان ہوگا پاکستان سٹوک ایکسچینج کا بھی دورہ کریں گے اتحادیوں سے ملاقات بھی مطبق کے ہیں محکم موسمیات تیجاریم سے جاری الیٹ میں کہا گیا ہے کہ بارش کا نیا سپیل و دستور شہر میں موجود ہے جس سے تین روز تک وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے بالائی وستی پنجاب، اسلام آباد، سندھ، بالائی خیبر بختونخواہ، کشمیر اور گلگت بلدستان میں بارش پنجاب میں دفانی بارشوں نے لاہور، گجنابالا، اکارا، جہلم، طالاب کا منظر پیش کرنے لگے نشے بھی علاقے پانی میں ڈوب گئے، درجنوں مکان منہدم، چطوال میں گھر کے چھت گر گئی پانچ بہن بھائی جانبہک، لئیہ میں بھی ایک ہلاکت بارش وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیش گئی دریائے چناب، بپرنے لگا، متعدد بستیاں زیرے آپ، درجنوں کچھے مکان متاثر، فصلے بھی تباہ، تیز بہاؤ روکنے کے لیے اقدامات نہ ہو سکے، مقین مشکلات کا شکار خوشاب کے متاثرہ علاقوں میں اس علاوی ریلے سینیمٹنے اور سبل انتظامیاں کے ساتھ تعاون کے لیے پاک فوس کا ریس کی آپریشن جاری زیلہ خوشاب کے دست سے زائد دہات حالیہ بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں پاک فوس کا ریس کی آپریشن زیلہ خوشاب کے دست سے زائد دہاتوں میں تیز منگلہ کور کے دستے نقصانات کے تخمینی اور متاثرہ علاوکوں میں ریلیت اقدامات میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں حکومت سندھ نے صوبائی سکٹری بلدیات افتخار شلوانی کو بلدیہ عظمہ کراچی کا ایڈمنیسٹریٹر تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعلا سندھ نے افتخار علی شلوانی کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی میٹروکولیٹن کارپوریشن بنانے کی منظوری دے دی نوٹیفیکیشن جاری صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس سات ستمبر دوہزار بیس گوروز بیس سبہت چار برجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا صدر نے اجلاس آئینٹ کیارٹیکل چومن کی شیک ایک کے تحت طلب کیا ہے یہ اجلاس موجودہ اسمبلی کا چھویسوہ جبکہ تیسرے پارلیمانی سال کا دوسرا اجلاس ہوگا اکسان نیوی نے بہریہ پر ریلیس کی جانے بایدی خصوصی ڈاکیو فلم سرخ روح کا پونوں جاری کر دیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق آر ستمبر کو ریلیس ہونے والی ڈاکیو فلم پاک بہریہ کی جانب سے بھارتی آپ دوست کو پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے سے روکنے کی کامیاب کا روائی پر مبنی ہے چار مارچ دوہزار انیس کو ہونے والے اس واقعے میں پاکستانی بہریہ نے بھارتی بہریہ کے مضموم ارادوں کو خات میں ملا دیا تھا لاہور رائیبنڈ روڈ بھوپتیاں چو کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل رکشے کو ٹک کر پانچ افرات جانب حق ایک زخمی ڈرائیور ڈمپر سمیت فرار جبکہ لاش مردہ خانے جمع کر آ دی گئی لاہور میں چوبرجی گیس دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا مرنے والوں کی تعداد دو ہو گئی دھماکے سے نیجی بینک کے چھت منہدم تیرہ افرات زخمی ہوئے ایک کی حالت تشفیش ناک تاکستان میں کرونا سے مزید پانچ مریضوں کا انتقال تعداد شہ ہزار تنسو چالیس ہو گئی مزید پانسو تیرہ افرات میں وارث کی تشخیص دو لاکھ اٹھانویں ہزار پچیس مریض سن میں دو ہزار چار سو بائیس پنچاب میں دو ہزار دو سو آٹھ خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو پچپن بلوچستان میں ایک سو چوالیس گلگت بلدیستان میں ایک ہتر آزاد کشمیر میں پینسٹھ اور اسلام آباد میں ایک سو پچھتر مریض انتقال کر چکے دنیا بھر میں کرونا کے دو کروڑ سرسٹھ لاکھ مریض آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار ہلاکھ میں امریکہ میں ایک لاکھ بانوے ہزار بروزیل میں ایک لاکھ پچیس ہزار میکسیکو میں شہسٹھ ہزار آرسو اکیامن روس میں سترہ ہزار شہسو انشاس بھارت میں انسٹھ ہزار شہسو پہنتیس اور سعودی عرب میں چار ہزار پندر آمباد اور امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں فراڈیا قرار دے دیا امریکی فوجیوں کو شکست خردہ قرار دینے پر رد عمل میں جو بائیڈن کا کہنا تھا اگر صدر ٹرمپ سے متعلق جریدے میں شائع مضمون درست ہے تو یہ انزہائی شرمناک ہے